اور اب کچھ سیاسی خبریں تو سندھ اسمبلی میں حضب معمول شور شرابہ وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی تقریر پر ایمکیم کے احتجاج مراد علی شاہ نے اسمبلی فرول پر کہا کہ یہ جب دہشت گردی کرتے تھے تو امن اومان کا مسئلہ تھا اب صوبے میں کوئی دہشت گردی نہیں دوسری جانب سندھ کو تقسیم کرنے کے بیان پر خالد مقبول صدیقی سے بافی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے وقاس باخر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وقاس گرمہ گرمی تو پہلے بھی ہوتے لیکن اب لگتے کچھ آج زیادہ کام بڑھ گیا جی بالکل آج وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے جب ایوان میں اپنے پالیسی بیان دیا اس دوران وزیرالہ مراد علی شاہ نے ایمکیم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ان سے متعلق دیے گئے بیان پر جب ادھارے خیال کیا تو ایمکیم ارکان احتجاج ان اپنے لشستوں سے کھڑے ہو گئے اور ایوان کی کاروائی میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ایمکیم ارکان کا یہ کہنا تھا کہ وزیرالہ مراد علی شاہ وہ غلط طریقے سے جائز بیان کو پیش کر رہے ہیں اس دوران ایمکیم ارکان کے خلاف ایمکیم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے بیان کے خلاف صوبائی وزیر شہلہ رضا نے ایک قرارداد پیش کی اور یوں ایوان میں پی ٹی آئی ایمکیم اور جی ٹی اے پر مشتمل اپوزیشن جماعتوں نے ایوان میں احتجاج کیا تاہم شہلہ رضا کی جانے سے جو قرارداد ایوان میں پیش کی گئی تھی وہ بھاری ایک سریعت سے منظور کر لی گئی قرارداد میں شہلہ رضا کے انہیں مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ان کی تقسیم سے متعلق اپنے بیان پر معافی مانگے اور انہوں نے اس بیان کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے بیان کی مضمت بھی کی سندر سنگی کے اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے احتجاج ووک آؤٹ اور اس طرح کی ہنگامہ رائی معمول کا قریبا حصہ ہے قریبا ہر ہی اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن ارکان کے درمیان نوک جھونک ہوتی ہے آج کے اجلاس میں پیلز پارٹی کے ارکان نے بھی نارے بازی کے اپوزیشن جماعتوں کے عراقین کے نارے بازی کا جواب دیا وزرالہ مراد علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ اٹھاری ترمیم سے مطالق جو بیان دیا گیا اور سندھ کی تقسیم سے مطالق جو بیان دیا گیا ہے وہ سندھ کے عوام کی توہین ہے سندھ کسی طور پر بھی تقسیم نہیں ہو سکتا اور سندھ کی تقسیم پر خواب دیکھنے والے خود ٹکڑوں میں بڑھ چکے ہیں شہیلہ رضا نے بھی اسی طرف کی قراردات پیش کی جبکہ ایم کیم کے پارلیمانی لیڈر اور نویت کا یہ کہنا تھا کہ وزی اللہ مراد علی شاہ صوبے میں اپنی گورننٹ سے مطالق بتایا ہے اپوزیشن لیڈر پردور شمیم نکی اور صوبائی وزیر بلدیات سعید گنی تو یہ کاروائی مؤخر کر دی گئی ہے کل تک کے لیے بہت شکریہ وقا صاحب ہمیں تفصیل بتا رہے تھے